دوستو ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوا کرتی تھی یا پھر اپنا ٹائم پاس کرنا ہوا کرتا تھا تو ہم ڈائریک کتابوں کی طرف جایا کرتے تھے مگر اب دور بدل چکا ہے اور اب دور کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہی کتابوں کی جگہ فلموں نے لے لی ہے آج کے دور میں اگر ہم کو کوئی ہسٹوریکل چیز جاننا ہوتی ہے کسی ایونٹ پر نظر ڈالنا ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹیٹ کوئی ویب سریز کوئی سیریل یا پھر کوئی مووی ہم کو اپنے موبائل پر مل جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کم وقت میں اس کو سمجھ سکیں اس کے علاوہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی ہم وقت وقت پر کومیڈی، تھریلر، ایکشن اور اس طرح کی بہت ساری الگ الگ کیٹیگریز کی موویز دیکھتے رہتے ہیں مگر ظاہر ہے دوستو جس طرح سے کتابوں کے دور میں کتابوں کا استعمال پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں وے میں ہوا کرتا تھا بلکل اسی طرح سے ہی اب فلموں کا استعمال بھی پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں وے میں ہونے لگا ہے یعنی آسان لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کتابوں کے دور میں بڑے بڑے بادشاہ، سلطان، راجہ، مہاراجہ اپنے فائدے کے مطابق رائٹرز کو پیسے دے کر اچھے اچھے کتابیں لکھ بایا کرتے تھے جن کتابوں کی مدد سے وہ لوگوں کے دماغ کو بدل سکیں لوگوں کی نظروں میں کسی بھی چیز کی ایمیج کو بنا یا پھر بگاڑ سکیں بلکل اسی طرح کا کام اب فلموں کی مدد سے کیا جا رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ پہلے کے دور میں یہ کام راجہ، مہاراجہ، بادشاہ اور اس طرح کے لوگ کیا کرتے تھے اور آج کے دور میں یہی کام دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشن یعنی کے نیتا لوگ کر رہے ہیں آر ایچ نیڈور کے نولیجبل فرینڈز پچھلے تیس چالیس سال کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری دنیا کی راجنیتی کی ہوا کا رخ بدلنے کی وجہ سے اگر سب سے زیادہ کانٹرو ورشیل یعنی ویبادت موویز کسی چیز پر بنائی گئی ہیں تو وہ ٹوپک کوئی اور نہیں بلکہ اسلام دھرم ہے یعنی ایک کے بعد ایک لگتار ایسی بہت ساری فلمیں آتی ہی رہتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ موویز انٹی مسلم ہیں کبھی تو اس میں مسلمانوں کے اتھیاس کے کسی کریکٹر کو غلط طریقے سے دکھایا جاتا ہے تو کبھی کسی اور ایوینٹ کو توڑ مرول کر پیش کیا جاتا ہے تو کبھی اسلام کے کسی رول کو ہی عجیب و غریب طریقے سے دکھا دیا جاتا ہے ان میں سے کچھ فلمیں تو ایسی تھیں کہ جن کے خلاف صرف ٹویٹر اور اس جیسے سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی طرف سے صرف کمپین چلائی گئی مگر کچھ فلمیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے خلاف مسلمانوں نے نکل کر نہ صرف سڑکوں پر پروٹیسٹ کیا بلکہ بین کرنے کی بھی مانگ کی ایون کچھ موویز تو اتنی زیادہ انٹی مسلم تھیں کہ جن کو وقت کے ساتھ بہت سارے دیشوں کو اپنے علاقے میں بین بھی کرنا پڑا تھا ویسے تو اس طرح کی فلموں کی جو لسٹ ہے وہ حس سے زیادہ لمبی ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس لسٹ میں سے صرف تین ہی ایسے فلموں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو نہ صرف بہت زیادہ مشہور ہیں بلکہ اس وقت سے ہی ویبادوں میں رہتی ہیں کہ جب سے یہ فلمیں ریلیز کی گئی ہیں ویسے میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی بھی فلم کو پرموٹ کرنا یا پھر آپ لوگوں کو یہ سجیشن دینا نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ان فلموں کو دیکھیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ آخر اس طرح کی فلموں میں چیزوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی نیکس ٹائم آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کونٹینٹ آئے اس طرح کی کوئی ویب سریز یا مووی آئے تو آپ لوگ اس کو دوسرے نورمل لوگوں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ فوراں سمجھ سکیں کہ آخر اس میں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے دی ڈکٹیٹر کا مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ اکثر ہولی بوٹ کی موویز دیکھتے رہتے ہوں گے ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ فلم حد سے زیادہ مشہور ہے عام طور پر اس فلم کو ایک کومیڈی کی طرح دیکھا جاتا ہے مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مووی کو اگر ایک پیور انٹی مسلم مووی کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس مووی میں ایک ڈکٹیٹر کی کہانی دکھائی گئی ہے ایک ایسا تانہ شاہ کے جو وادیا نام کے علاقے پر راج کرتا ہے اس تانہ شاہ کا نام ہوتا ہے الادین اور اس کی بہت بڑی داڑی بھی دکھائی گئی ہے ویسے تو یہ وادیا نام کی ایک بڑی اور امیر سلطنت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ نہ صرف ایک جاہل گوار اور انپڑ انسان ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ بے وقوف بھی ہوتا ہے اس پوری ہی مووی میں بار بار نہ صرف اس ڈکٹیٹر یعنی کہ تانہ شاہ کی بے وقوفیاں دکھائی ہیں بلکہ یہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بڑی داڑی اور مسلم نام والا یہ ڈکٹیٹر کس طرح سے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یہ ایک دہشتگرد ہوتا ہے کہ جو یہودیوں سے حس سے زیادہ نفرت کرتا ہے عام یہودیوں کو بھی ہمیشہ مارنے کا آرڈر دیتا رہتا ہے ایاش بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ آخر ابھی تک یہ کتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ سو چکا ہے عورت تو عورت بلکہ یہ مردوں کے ساتھ بھی جسمانی رشتے قائم کرتا ہے اتنا ہی نہیں اس فلم میں داڑی جیسی چیز کا مزاگ بھی بنایا گیا ہے اسی ڈکٹیٹر کی بے وقوفیوں کی وجہ سے کبھی اس کی داڑی میں آگ لگ جاتی ہے یعنی یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج کے دور میں ڈیموکریسی ہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے ہر دیش کو اچھی طرح سے چلایا جا سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے اپلائے ہوتے ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہیں مگر دوستو اب سوال یہی ہے کیا اس چیز کو کسی دوسری طریقے سے نہیں دکھایا جا سکتا تھا کیا ہر ڈکٹیٹر مسلمان ہوتا ہے کیا ہر ڈکٹیٹر داڑی والا ہوتا ہے بلکہ اس فلم کے ذریعے سے تو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پرانے دور میں جو مسلمانوں کے سلطان ہوا کرتے تھے یعنی جو خلافت کا ایک طریقہ چلا کرتا تھا وہ طریقہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا یعنی اس دور کے جو سارے داڑی والے سلطان ہوا کرتے تھے جو اپنی حکومت چلایا کرتے تھے وہ نہ صرف عیاش ہوا کرتے تھے بلکہ اتنی زیادہ بیوقوف بھی ہوا کرتے تھے ظاہر ہے دوستو اس چیز سے تو بالکل سیدھے طور پر یہی میسج جائے گا ورنہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے پچھلے پچاس سو سال کے اتحاس میں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان میں سے آدھے بھی مسلمان نہیں تھے اور جو مسلمان رہے بھی ہوں گے ایک دو کہ جن کو ایزا ڈکٹیٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ دراصل داڑی والے نہیں تھے ایون وہ لوگ تو اسلام کو بھی پروپرلی فالو نہیں کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ میں جو چھوی خراب ہوگی جو غلط ایمیج بنے گی وہ دراصل ابھی پچھلے پچاس سو سال میں پیدا ہونے والے ڈکٹیٹرز کے خلاف نہیں بنے گی بلکہ ان شاندار اور طاقتور حکمرانوں کے خلاف بنے گی کہ جو سیکڑوں سال پہلے بڑی بڑی حکومتوں پر راج کر کے گئے ہیں یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے سن دوہزار بارہ میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو دنیا کے بہت سارے مسلم دیشوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین بھی کر دیا گیا تھا فیلحال دوستو اب بات کرتے ہیں اپنی دوسری فلم کی اس لسٹ میں جو دوسری فلم ہے اس کا نام ہے دل لیڈی آف ہیون مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس نام سے باخبر ہوں گے کیونکہ یہ تو ایک ایسی فلم ہے جس کو ابھی جون سن دوہزار بائس ہی میں یونائٹڈ کنگڈم سے ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کے ریلیز ہوتے ہی نہ صرف یونائٹڈ کنگڈم میں رہنے والے مسلمانوں کے بیچ بلکہ پوری ہی دنیا کے مسلمانوں کے بیچ حد سے زیادہ غصے کا موحول دیکھا گیا تھا دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے سڑکوپن نکل کر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس مووی کو پوری طرح سے بین کرنے کی مانگ کی تھی مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اس مووی میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان اس مووی کو جلد سے جلد بین کرنے کی مانگ کر رہے تھے دراصل دوستو اس مووی کو دلیڈی آف ہیون کا نام دیا گیا ہے جبکہ کچھ جگہ پر اس کو صرف لیڈی فاطمہ کے نام سے بھی جانا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ مووی مینلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہی بنائی گئی ہے آپ کی نالج کے لیے ایٹ کرتا چلوں کہ وہی حضرت بی بی فاطمہ جو اسلام دھرم کی سب سے مین پرسنیلٹی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوا کرتی تھی جبکہ حضرت علی شہ خدا کی بی بی ہوا کرتی تھی وہی حضرت علی جن کو جہاں ایک طرف تو سنی مسلمانوں میں چوتھے خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں میں بارہ اماموں میں سے سب سے پہلے امام کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مسلم میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ ریسپیکٹ اور سب سے زیادہ مرتبہ کسی کا سمجھا جاتا ہے تو وہ حضرت علی کا ہی سمجھا جاتا ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کیا خیر بلا کسی وجہ کے میں سننے اور شیعہ کو ڈیوائٹ کر کے اس طرح سے کیوں بتا رہا ہوں تو اس چیز کا جواب بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آگے چل کر ضرور مل جائے گا فیلحال اب اگر بات کریں مووی کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے علاوہ اس مووی میں خود پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیوی یعنی حضرت آئیشہ کو اس کے علاوہ ان کے کچھ قریبی ساتھیوں جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عظم اور حضرت علی جیسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے اس مووی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ یہ اتحاس میں پہلے ایسی مووی بنی ہے کہ جس میں بہت سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو بھی پورٹری کیا گیا ہے یعنی اس سے پہلے اتحاس میں کبھی بھی ایسی فلم نہیں بنی تھی کہ جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقاعدہ ایک کریکٹر میں دکھایا گیا ہو اگر اس طرح کی کچھ موویز بنی بھی تھی تو اس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو نہیں شو کیا جاتا تھا اس کے علاوہ دوسرا میجر فیکٹر یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس مووی کو بنانے کا مقصد موجود ہیں ان کے بیچ کی کھائی کو اور زیادہ گہرا کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہیں اور یہ دعویٰ مسلمانوں کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ دوستو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس مووی میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لگ بک سبھی پوپلر لوگوں کو دکھایا گیا ہے مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں کو اس مووی میں دو گروپ میں بات دیا گیا ہے ایک گروپ وہ کے جس کو پوزیٹیف سائیڈ میں دکھایا ہے جبکہ دوسرا گروپ وہ کے جس کو نگیٹیف سائیڈ میں دکھایا ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے گروپ کو ایک ولن بنا کے پیش کیا ہے اور جس گروپ کو ان لوگوں نے ولن بنا کر پیش کیا ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عاظم اور ان کے علاوہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی حضرت عائشہ کو رکھا گیا ہے یعنی آسان لفظوں میں آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ صرف ولن کے طور پر پیش کیا گیا ہے بلکہ ایسے انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو حضرت بیوی فاطمہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اور ہمیشہ ان کے اوپر معاذ اللہ ظلم یعنی زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس مووی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عاظم اور بیوی حضرت عائشہ صدیقہ جیسی رسپیکٹیو پرسنیلٹیز کی طلنا آج کے دور کے آئی ایس آئی ایس جیسے گروپ سے کی گئی ہے جس کے اوپر بے شمار ٹیرریزم کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں ابھی تک آنے والے بہت سارے ارٹیکلز میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان سبی لوگوں کے کریکٹرز کو بھی اس مووی میں بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے دکھایا گیا ہے اتنے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے کہ جس کو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر بھی نہیں سنا سکتا ہوں مگر آسان لفظوں میں آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے عام طور پر دوسری موویز میں ایک ویلن کو دکھانے کے لیے کچھ کاسٹنگ ہی اس طریقے سے کی جاتی ہے یا پھر بعد میں میک اپ کے ذریعے سے ان کے ہلیوں کو ایک ویلن جیسا تیار کیا جاتا ہے بلکل یہی فارمولا اس مووی میں بھی اپنایا گیا ہے فیلحال اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود تیسری فلم کے بارے میں تو اس کا نام ہے دی میٹرکس ری لوڈڈڈ مجھے امید ہے کہ یہ نام سن کر آپ میں سے بہت ساری لوگ حیران ہو گئے ہوں گے اور ظاہر ہے میں بھی حیران ہوا تھا دوہزار تین میں ریلیز ہونے والی یہ ایک سائنس فکشنل مووی ہے اور یہ کوئی سنگل مووی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سیریز ہے جس کے آلریڈی دو اور بھی پارٹ موجود ہیں مگر دوستو سن دوہزار تین میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو مصر جیسے دیش نے اس کے اوپر ٹوٹلی بین لگا دیا تھا ایجپٹ نے اس فلم کو صرف بین ہی نہیں کیا تھا بلکہ بین کرنے سے پہلے بقاعدہ پندرہ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی تھی جن پندرہ ایکسپرٹس لوگوں کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ بڑی باریکی کے ساتھ اس پوری فلم کی چھان بین کریں اور انہوں نے جانچ پرطال کرنے کے بعد ہی یہ کلیر کیا تھا کہ ہاں مصر میں اب اس فلم کو پوری طرح سے بین کیا جائے گا گورمنٹ کی طرف سے بین کرنے کی جو مین وجہ بتائی گئی تھی وہ دراصل یہ تھی کہ یہ فلم صرف اسلام کے ہی خلاف نہیں تھی بلکہ ان کے مطابق یہ فلم اسلام کے ساتھ ساتھ جو دو اور ابراہیمی مذہب ہیں یعنی کہ یہودی اور عیسائی ان کے بھی خلاف تھی دراصل اس فلم میں وجود اور تخلیق کی چیزیں دکھائی گئی ہیں یعنی کہ خدا اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کی گئی ہے جیسا کہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے ان تینوں ہی دھرموں میں خدا کو لے کر اور ہماری یہ دنیا کب کیسے بنی کب اور کیسے ختم ہوگی ان ساری چیزوں کو لے کر لگ لگ ایک جیسا کونسپٹ ہی پایا جاتا ہے اور یہ فلم بھی انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے یعنی ان سب چیزوں کے اگنس جاتی ہے اس میں تو ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جو ایک انسان کے دماغ کو اس کونسپٹ سے ریلیٹڈ پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گی اور شاید یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ایجپٹ نے اس کو بین کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تو تینوں ہی ابراہیمی مذاہب کے خلاف ہے فیلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں